موسیقی 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 آپ کی خواہش اور شدت اختیار کر رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی سی گاڑی ہونی چاہیے ایک اچھا سا پلاتفارم ہونا چاہیے So all these things are definitely giving you more clarity اس clarity کا استعمال کیجئے اور جس طرح ہم حکومت کے بھی سو دن کا معازنہ کر رہے تھے آپ یہ دیکھئے کہ سال کا نیا دن جو ہوتا ہے جو 1 جینری کل آئے گی یہ آپ کے میٹر کو بھی ری سیٹ کر رہی ہے اب آپ کے پاس بھی ایک زیرو میٹر گاڑی ہے اور آپ کے پاس بھی وہ پہلے سو دن ہے پرفارمنس کے تو جہاں ہم نے اتنی close باریگ بینی کے ساتھ یہ معازنہ کیا کہ ہر منسٹری نے کیا کیا وزیراعظم صاحب نے کیا کیا معیشت کے ساتھ کیا ہوا ان پہلے سو دنوں کا آپ بھی استعمال کیجئے بلکہ انفرک مجھے ایک آئیڈیا آ رہا ہے کہ یہ 2019 کے انشاءاللہ تعالی جب سو دن ختم ہوں گے تو آپ اور میں بیٹھیں گے اور ایک چیک لیس بنانے کی کوشش کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ آج کے دن یعنی 2018 کے آخری دن جو آپ نے اور میں نے اپنے لئے فیصلے کی ہے جو resolutions بنائی ہیں جو ترجیحات بنائی ہیں priorities بنائی ہیں ہم اپنی priorities کے کتنے قریب پہنچیں آپ کو بتاتی چلوں when I worked with the best life coaches of the world یعنی جو management gurus مانے جاتے ہیں جب ان کی trainings میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں بہت سارے دن ہیں بہت سارے ہفتے ہیں اور بہت سارے سال ہیں لیکن اگر آپ نے واقعی جاننا ہو کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور آپ کی زندگی میں کتنا potential ہے تو ضرور اپنے ایک کسی بھی common دن کا موازنہ کیجئے کہ اگر دن میں وہی چوبیس گھنٹے آپ کو ملے ہیں وہی دن اور وہی رات ملے ہیں آپ نے اس دن رات کو ان چوبیس گھنٹوں کو کیسے استعمال کیا کیونکہ ہر دن اصل میں ہماری زندگی کا ایک miniature ہے جیسے آپ کبھی duty free میں جائیں تو ایک بڑی بوتل perfume کی رکھی ہوتی ہے اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی bottles بھی ہوتی ہیں جس میں چیز وہی ہوتی ہے لیکن ایک چھوٹی quantity میں اسی طرح آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی بہت سارے ہفتے مہینے سال ہوں گے لیکن ایک دن ہمیں وہ snapshot دیتا ہے کہ آپ کی اصل میں آپ اپنی زندگی سے کتنے مخلص ہیں اپنی جو ترجیحات ہیں اپنے جو objectives ہیں اس کے ساتھ آپ کی commitment اور آپ کا passion اور آپ کی لگن کتنی ہے تو آج کے اس دن برا feel کرنے کے بجائے رنجش کرنے کے بجائے negative feel کرنے کے بجائے آج سے جی آپ کی zero meter گاڑی شروع ہونے والی ہے اور آج جو 2018 کا آخری سورج تلو ہوا ہے اس کے ساتھ ہم یہ فیصلہ کرنا چاہیں گے ان ترجیحات کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے کہ اگلے سو دن کا پلان آپ کا کیا ہے سمجھ لیجئے کہ آپ نے کوئی سو روزہ پلاننگ نہیں کی ہے لیکن آج سے آپ کا میٹر شروع کل سے آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا for the next hundred days اور سو دنوں کے بعد آپ اور میں یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے resolution سے کتنے قریب ہیں اور اس resolution میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں غصہ کم کروں گا cigarette peanut جو لوگ شوڑنا چاہتے ہیں وہ اپنے لئے یہ حدف بنا لیں یا اس کے علاوہ جو لوگ اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں یا کوئی چیز جو آپ کی insecurity اگر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ان کو تو انگریزی نہیں آتی تو اسی چیز کو اپنا حدف بنا لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنے objective سے سو روز میں قریب سے قریب پہنچیں انگریزی نہیں آتی کوئی بات نہیں کوئی بھی چیز اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں اور کچھ نیا کرنا سیکھئے اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں اور اکثر اس بات پر کرتی رہتی ہیں غصہ کرتی رہتی ہیں کہ بھئی کبھی مجھے گاڑی نہیں ملتا کبھی مجھے driver نہیں ملتا کسی کو میری ضرورتوں کا خیال نہیں ہے تو سو دن کافی ہوتے ہیں آپ کے لیے driving سیکھ لینے کے لیے بھی تو ایسی کوئی نئی چیز کرنے کی کوشش کیجئے لیکن آج مختلف شہروں میں سال کے آخر میں لوگ کس طرح plan کر رہے ہیں celebrate کرنے کے لیے اس کے لیے ہمارے ساتھی reporters ہمارے ساتھ ہیں اور آج پاکستان کیونکہ پورے پاکستان کا شو ہے تو اس لیے ہم نے تمام ہی شہروں میں تمام ہمارے بڑے شہروں میں ہمارے reporters ہمارے ساتھ اور ان سے جانیں گے کہ ان کی شہروں میں کیا کیا تیاری ہے امید کرتے ہیں کہ 2018 آپ کا بہت ہی اچھا گزرا ہوگا اور یہ جو آپ کے reporting کے فرائز آپ لوگ اتنی خوبصورتی سے نبھاتے ہیں آج بھی اپنے شہروں سے ہمارے لیے خصوصی reports لے کے آئی ہیں یہ بتانیں گی کہ آپ کے شہر میں کس طرح کی تیاریاں ہیں کیا چراغاں کیا گیا ہے یا پھر کراچی کی طرح کچھ علاقوں کو بند کر دیا ہے کچھ خاص reports روایتی reports تو ہم سنتے ہی ہیں کہ من چلے پہنچ گئے اپنی بائکس لے کے ساحل سمندر پہ اس طرح کی reports بھی ہمارے پاس ہوں گی یا نہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے جب بلکل سال کے آخری سورج کو دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو سی ویو کا روک کرتے ہیں اور سال اسی طرح سے ہوتا ہے کہ سال کے آخری روز بہت بڑی تعداد میں لوگ جو سی ویو کا روک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کے معاملات میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں لوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے وہ آتے ہیں اور آخری سورج کو دیکھنے دیکھنے کا موقع جو ہے وہ رائے گا نہیں جانے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں شہریوں کی یہاں پر آتی ہے اور یہاں پر انجوائے کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جب رات گئے تکریوں بارہ بجے کے قریب بہت سے شہر کے مقامات پہ آتیش بازی کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہوائی فائرنگ بھی کی جاتے ہیں مختلف علاقوں سے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہر سال زخمی بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں سب سے زیادہ انجوائے کرنے کی مقام نظر آتا ہے شہر میں وہ ساحل ہی ہوتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ جو ہے یہاں پر جمع ہوتا ہے اور یہاں پر لوگ تفری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی جناب تو یہ تو تھا کراچی کا حال اور یقیناً لوگوں کو سیلیبریشن سے پھر بھی کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بدترین ٹرافک جام ہونے والا ہے تو بے شک آپ باہر نہ نکلئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ you can always celebrate at home کوئی اچھا سا وقوان بنائیے کوئی اچھا سا پیزا آرڈر کیجئے اور گھر میں ہی بیٹھ کے اچھی سی میوزک سنیے رپورٹس دیکھئے اور سال کے لیے اچھے اچھے پلانز بنائیے اب جی چلتے ہیں ہم لاہور لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے زندہ دلانے لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے خوشی کا سیلیبریشن کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے تو آج سمجھتے ہیں کہ نیوئیئر نائٹ پہ وہاں پہ کیا تیاری ہے لیٹس فائنڈ آؤٹ جی جناب جی سترہ سال دو ہزار اٹھارہ اکتیس دسمبر کا سورج بہت سے نئی امیدوں اور دعاوں کے ساتھ تلو ہو چکا ہوا ہے آج کے دن بہت سے کیونکہ آج سال کا آخری دن ہے تو آج کے دن جیسے ہی لوگ بہت سے نئی ریزولوشن بنا رہے ہیں نئے سال کے لیے وہی پر بہت سے تلخیادیں یہ سورج اپنے ساتھ لے کر ڈھل جائے گا غروب ہو جائے گا لیکن اگر آج کے دن کا ہم لوگ ذکر کریں تو آج کے دن کے لیے پارٹیز وہ اروج پر ہوں گی کیونکہ نیوئیئر پارٹیز وہ لاسٹ ڈے میں ضرور کی جاتی ہیں جس میں اہم سیاسی شخصیات بھی ہمیں دکھائی دیں گی اور اس کے علاوہ جو اہم مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر دکھائی دیں گے اور بہت خوب انجوائے کیا جائے گا آج کے دن کو اور سپیشلی نہ صرف تفریحی مقامات پر ہمیں یہ ایونٹس دکھائی دیں گے بلکہ گھروں میں بھی فیملی میمبرز جو ہیں آپس میں مل بیٹھیں گے اور آج کے دن گلے شکوے بھی جو ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ تقاریب کا سلسلہ جاری رہے گا نہ صرف یہ ایسی پارٹیز اور حلہ گلہ ہوگا بلکہ اس کے علاوہ مساجد میں مغرب کے وقت خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی تاکہ نیا سال جو ہے وہ لوگوں کے لیے اور نہ صرف گھروں میں خوشیاں لائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کے لیے سلامتی کیا بھی ثابت ہو سکے جی یہ تو تھی لہور کی بات اب بڑھتے ہیں اسلام آباد کی طرف پاکستان کا دار الحکومت ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اسلام آباد میں تمام وہ لوگ مقیم ہیں جو وہاں کے مقامی نہیں ہیں تو شروع شروع میں جب ہمارے پیرنس بتاتے ہیں اگر آپ ایٹیز کی پورا ڈیکیڈ دیکھیں نائنٹیز کا ڈیکیڈ دیکھیں تو جب چھٹی کا یا کوئی اس طرح کا موقع آتا تھا ایت تہوار آتے تھے تو شہر ویران ہو جاتا تھا خالی پڑ جاتا تھا لیکن یہ گزرے دنوں کی بات ہے اب تو ایک پوری جنریشن ہے جس کی پیدائش اسلام آباد میں ہوئی اور اسلام آباد کے ہی وہ مقامی ہیں تو اس لیے وہاں کی بھی رونہ کب دیکھنے والی ہوتی ہے تو جانتے ہیں کہ نیو یر نائٹ سیلیبریشن کے حوالے سے وہاں پہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ ریسٹرانز بن کروا دیے جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو سیلیبریشن کرنی ہے گھر پہ کیجئے لیکن تیاریاں کیا ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی آج سال دوہزار اٹھارہ کا آخری دن ہے دوہزار اٹھارہ کا آخری سورج تلو ہو چکا ہے آج شکوے شکایتیں دور کرنے کا دن ہے روٹےوں کو منانے کا دن ہے جو لوگ ناراض ہیں انہیں کو آج رازی کیا جا سکتا ہے اور سال دوہزار اٹھارہ کے دوران جو ہمارے پینڈنگ ورک تھے جو رہ گئے کام تھے ان کو آج مکمل کرنے کا دن ہے اور نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے اگلے چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں دعاوں کے ساتھ نیک خواہشات کے ساتھ تمام لوگ نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں اور آج تمام لوگ ایک دوسرے کو اسی حوالے سے مل بھی رہے ہیں مبارک بات بھی دے رہے ہیں نئے سال کی اس کے سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آئندہ آنے والے سال میں جو غلطیاں کوتائیاں ان سے گزشتہ برس ہوئی ہیں ان کو نہ دورایا جا سکے اور آئندہ آنے کے لیے جو ہے نیک تمناعیں اور نیک خواہشات کے ساتھ ویلکم کیا جا سکے تو یہ بات ہو گئی جی اب اسلام آباد کی اس کے بعد بڑھتے ہیں پشاور کی طرف پشاور کے لیے بھی کہہ جائے ہیں لوگ سردی شدید ہے لیکن لوگوں کے گھروں میں بابی کیوز اور اچھے اچھے پکوان تو بنیں گے ہی اور خاص اور پہ جو روایتی حلوے ہوتے ہیں کیونکہ ڈرائی فروٹس کا بھی سیزن ہے اور لہا ف میں بیٹھ کے کوئی چیز ہے اگر آپ نے مووی بھی دیکھتی ہیں میوزک بھی سننا ہے اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ دیکھ ڈرائی فروٹس سیشن تو ہونا ہی چاہیے لیکن اس کے علاوہ لوگوں کی کیا تیاری ہے پشاور میں فور نیو یہ سیلیبریشن لیٹس فائند آؤٹ چیز صدرہ بالکل یہ دو ہزار اٹھارہ کا آخری سورج ہے جو اُبر چکا ہے آپ میرے پاس منظر میں دیکھ رہے ہیں بہت فوگسی ہے اور ٹھنڈ بھی ہے چونکہ ظاہر ہے دسمبر کا مہینہ بالکل ختم ہو گیا ہے سردیاں اروج پر ہیں دو ہزار اٹھارہ کی اگر ہم میں بات کروں تو خیبر پختونخواہ کے لیے کئی حوالوں سے بہت اچھا رہا ایک تو یہ ہے کہ جو کئی سالوں سے ہم دہشتگردی کا شکار تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے نمبر 38 تک آ گیا 38 واقعات ہوئے ہیں اگرچہ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو نمبر جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امن کی طرف ہم ہمارا سفر بہت تیزی سے شروع ہو چکا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا سال مکمل طور پر پورا امن ہوگا دوسری اہم بات جو دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی وہ یہ حکومت کی تبدیلی تھی خیبر پختونخواہ کے لوگوں کا خاصہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک ہی پارٹی کو دوبارہ حکومت نہیں دیتے لیکن اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کی خوش قسمتی کہ اسے دوبارہ چانس ملا اور انہوں نے کلین سویپ کیا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت پازیٹیو ہے اور اس میں بھی امن اور معاشی استحکام جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور تیسری اہم بات جو ٹرائبل ازلا کا انزمام ہے اس میں بھی بہت زیادہ مضبط اقدام ہو رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ دو ہزار انیس کا جو سورج ہے وہ خیبر پختونخواہ اور قبائلی ازلا کے لیے بہت اچھی اور مصبت باتیں جو ہے اور ماحول لے کر آئے گا جی صدرہ جی تو یہ تو تھے ہمارے تمام بڑے شہروں کے احوال لیکن اس کے علاوہ بھی پورے پاکستان میں کیونکہ یہ شو دیکھا جا رہا ہے اپنے اپنے طریقے سے آپ لوگ کریں گے تیاری اور سیلیبریشنز تو آپ کی سکرینز پہ اس وقت ہمارا واتس اپ نمبر چل رہا ہے کوشش کیجئے کہ اپنی سیلیبریشنز کی اگر آپ ہمیں پکچرز بھیجنا چاہیں یا پھر دس سے بیس سیکنڈ کی ہمیں نیو یار وش بھیجنا چاہیں تو ضرور بھیجئے کل کے ہمارے پروگرام میں یعنی فرسٹ آف جانیوری کے پروگرام میں بلکہ اس پورے ہفتے کیونکہ پورے ہفتے ہی ہمارے پاس نیو یار سیلیبریشن رہے گی نیا نیا سال ہے بلکہ جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ جنوری کا پورا مہینہ ہی کیلنڈرز نیو یار کارڈ اور ڈائریز آپ تک پہنچتی تھی تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اٹلیس اس پورے ہفتے آپ کی جو نیو یار وشہز ہیں آپ کی جو سیلیبریشنز کی ویڈیوز ہیں وہ ہم ویورز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اور میری ٹیم کو بھی اگر آپ سپیشلی نیو یار وش کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کے سامنے ہیں واتس آپ کیجئے اپنی شورٹ ویڈیو جو کہ 10 سے 20 سیکنڈ کی ہو اور اس کے علاوہ ہمیں بھیج دیجئے اپنی پکچرز اگر کوئی اچھا سا کیک آپ بنائیں کیک نہیں بھیجتے تو اس کی تصویر ہی بھیج دیجئے we'll be looking forward to those pictures and videos ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سب بریک ہمارے ساتھ رہیے and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور یقین جو بزنس کمیونٹی اور ٹریڈرز ہمارے ہاں ہیں وہ سال 2018 سے تھوڑے ملے جلے ان کے تاثرات رہے جب elections کی طرف جا رہے تھے تو امیدیں بہت زیادہ تھیں expectations بہت high تھیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ کڑا وقت بھی آئے لیکن جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر آزم عمران خان صاحب نے جیسے ہی پرائم منسٹر آفس سنبھالا انہوں نے پہلے تو قوم کو اور لوگوں کو اور خاص طور پر تاجر برادری کو confidence میں لینے کی کوشش کی اور بار بار یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اب important بات یہ ہے کہ یہ گھبراہت تو بھئی ہمیں ہوگی کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو economy ایک تھوڑے مشکل دور سے گزر رہی ہے ہماری imports بہت کم ہوئی بھی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا trade deficit ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جو ڈالر کی اڑان ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تیز ہے کیونکہ روپے کی قدر گرتی چلی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبروں کی بھی امید ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجر برادری سال 2018 کو اور آنے والے سال کو کس طرح دیکھ رہی ہے ہمارے ساتھ پاکستان کی کچھ leading business community representatives موجود ہیں corporate leaders موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم and welcome to Arch پاکستان آپ سے پہلے میرا سوال یہی ہوگا کہ اس وقت جو ڈالر اپنی بلند ترین سطح پر ہے پاکستان کی history کو اگر دیکھا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا روپے کی قدر اسی طرح گرتی رہے گی اور جو وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ گھبرانا نہیں ہے کیا واقعی business community میں کوئی گھبراہت موجود نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ابھی تھوڑا cutting ہے آیا کہ پاکستانی currency 2019 میں پاکستانی روپے کچھ اور devaluate کر سکتا ہے میرے خیال میں کر سکتا ہے اگر ہم IMF کے پاس بایشت پہ اثر انداز ہوگا کیونکہ ان کی شرائط بہت سخت ہوتی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی اتنے ٹائم فرم میں پرو جو جس کی وجہ سے میرے خیال میں تھوڑا بہت روپے کے اوپر اور پریشر آسکتا ہے یہ آپ کا پوائنٹ بہت انٹرسین ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے دیکھیں 2018 کی شروع میں کچھ پتا نہیں ہے کہ کس ستا بے جا کے دولر پہنچے گا تو آنے والے دنوں میں کہاں جاتا ہے I think a lot of it actually depends on the policies that the government implements or کس direction میں وہ جاہے ہیں I think ابھی تک تو جس طرح وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں پہ سوہ دنگا ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اب تک کیا ہوتا ہے and where does it actually fall into گھبرانہ نہیں ہے بالکل گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ more so the business community are there to do business so in either case we need to do a business right so that's I think what's the important part is تو گھبرانہ کی ضرورت ہی ہے کام کرنے کی ضرورت ہے زیادہ تہہہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے سنتکار ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے اگر ہم پی ٹی آئی کی کیمپین ٹریل کو دیکھیں انہوں نے بار بار یہ باد باور کرائی تھی کہ وزیر آزم اس دفعہ کراچی سے اور کراچی کے مسائل کو بھی انہوں نے بہت خوبی اس پہ نپٹنے کی کوشش کی ہے اس پہ بڑا فوکس ہے ایک جو میرے خیال میں لوگوں کو اعتراض تھا وہ انکروچمنٹس اور تجاوزات کے حوالے سے تھا لیکن پھر بھی ان کا آنا اور بار بار بزنس کمیونٹی سے یہاں پہ انٹریکٹ کرنا لوگ اس کو ایک خوش آئین قدم سمجھتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں آپ لوگ کی جتنی انٹریکشنز وزیر آزم عمران خان صاحب سے رہی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنا فوکس ہے ان کا کراچی پہ اور دوہزار اٹھارہ کے بعد اب آنے والے سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت کی ایکانومی کی سمت کیا ہوگی پرائیم منسٹر کراچی سے کراچی کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت جو معیشت کی حالت ہے پورے پاکستان کے لیے اس معیشت کو دیکھنا چاہیے حالانکہ کراچی میں سب میں زیادہ بسنس ہے مگر اس وقت جو ایک اکنامک پالیسی ہے سب میں پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ میری نظر میں جو اکنامک کوڈنیشن کمیٹی ہے اور جو کانسل ہے جو 23 سے 24 لوگوں کی ہے اس کو ڈیوائٹ کر کے ایک سپیشلائز چھے یا ساتھ کمیٹی بنانی چاہیے تین چار پانچ لوگوں کی جیسے ایکسپورٹس کو کیسے بڑھایا جائے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک تیس چواندیس لوگوں کی کمیٹی کسی ایک چیز کے اوپر اگری نہیں کر سکتی ہمیشہ تو یہ سپیشلائزد ہوگا فوکسد ہوگا یہ کرنا چاہیے برا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ وزیر ازر مران خان کا پاک کراچی میں آنا ملنا لوگوں سے کسی بھی شوگے میں کسی بھی ادارت میں کسی بھی ملک میں لیڈرز کا اپنے امام کے ساتھ ملنا اپنے لوگوں کے ساتھ ملنا is a very 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 positive sign اور یہ ہونا بھی چاہیے یہ اس سے trust برتا ہے confidence آتا ہے communication برتی ہے تو یہ تو کافی اچھی چیز ہے جہاں تک کراچی کی بات ہے بزنس سینٹر ہے definitely ہے you know moving forward سندھ پہ جا رہی ہے کسی طرح سے I would actually like to see entire پاکستان being considered as a land of opportunity بہت 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 شکریہ اور یقینا money makes the world go around اور بزنس is the reality یعنی اگر بزنس اچھا ہے اس کی فورکاسٹ اچھی ہے خاص طور پہ جب اچھے حالات ہوں تو جو آگے آنے والے tough cyclical cycles ہوتے ہیں ان کے لئے تیاری کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اور ویسے بھی پورے انڈکیٹرز دنیا کے اشارہ کر رہے ہیں کہ دوہزار بیس کے بعد ہو سکتا ہے مشکلات آئیں so if we are going to use 2019 for our benefit there is going to be nothing like it ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات کر رہے ہیں نئے سال کے لئے کیا حدف بنایا جائے کیا resolution رکھی جائے اور اس سے پہلے اپنی خودی evaluation کر رہے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سال 2018 میں صدرہ آپ کے لئے highlight کیا تھی تو I think میرے لئے سب سے important تھا آج پاکستان کا شروع ہونا جس کی وجہ سے دوبارہ سے ایک روٹین پوری بدل گئی بلکہ میں امی سے یہ کہی تھی اسا لگتا ہے میں کتابیں پڑھ سکوں بھی آپ headlines کی طرف news کی طرف جاتے ہیں latest معلومات کے لئے تو وہ لوگ جو ہر خبر پر نظر رکھے ہوئے ہیں ذرا ان سے بھی جانتے ہیں کہ سال 2018 ان کے لئے کیسا رہا ایک زبردست پانل آف نیوز آنکلز میں ساتھ موجود ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو ویلکم ٹو دو شو اور آپ سے میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا سمجھتے ہیں 2018 میں اتنی انگنت خبریں سنی بہت ساری بریکنگ نیوز آئی بلکہ ہارڈ بریکنگ نیوز بھی آئی اس میں بہت ساری آپ کے لیے سب سے مشکل خبر کون سی تھی سدرا اگر ہم بات کریں 2018 کی تو سب سے بری خبر جو بہت شروع میں آئے 4 جنوری کو آئی تنگ یہ بریکنگ نیوز آئی تھی زینب قتل کیس کے حوالے سے زینب کے حوالے سنتے تھے وہ ایک ایسی خبر تھی جو میرے خیال سے ایزا خاتون بھی بندے کو اندر سے کافی ہلا دینے والی اور بچی کے ساتھ اتنی بری چیز ہو جانا اور پھر اس کے بعد اس کا قاتل پکڑا جائے اور اس کو سزا ملنے میں کافی وقت لگا جس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ فائنل لی اس کو سزا سنا دی گئی ہے تو وہ ایک ایسی خبر تھی نہ صرف شوکنگ بلکہ بڑی پینفل بھی سکول شوٹنگ میں جلو گماری گئے ان میں کراچی زراہ لکھتے والی سبی کا بھی شامل تھی اس کے پالدین ان کے تاثرات جب سامنے آئے تو مشکل تھا ان تاثرات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ اپنا دل سخت رکھ سکیں زینب قتل کیس جس پی دردی سے محسوم بچی کو قتل کیا گیا جس صفاقیت کا مظاہرہ کیا گیا دل آنسوں سے بھرا ہوئا تھا یہ ایک ایسی چیز تھی کہ واقع جب زبان ہمارے تاثرات کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی ہمارے آواز بھرا رہی تھی کام پر رہی تھی اس خبر کو بار بار پڑھتے ہوئے اور ایک اور ایسی خبر جو تھی وہ مشال قتل کیس تھا جس طریقے سے وہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں جس صفاقیت کے ساتھ وہ چیز ہو رہی تھی کبھی کبھی گھر میں بیٹھے لوگ ہمارے اپنے رشتے دار یا ہمارے دوست ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی صفاقیت بھری چیز آپ اتنے آرام سے پڑھ کیسے لیتے ہیں تو شاید ہم بھی ان ڈاکٹرز کی طرح ہوتے ہیں کہ جو ایک مریض کا علاج کرنے کے لیے سکیلپل اٹھاتے ہیں ان کا ہاتھ کابتا نہیں ہے ہم بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور ہم چیزیں لے کے جاتے ہیں لیکن یہ دو ایسی خبریں تھیں ایک تو مشال قتل کیس کے جس میں آواز بھرائی بھی تھرائی بھی اور تاثرات تاثرات کانپ گئے آواز کانپ جاتی لیکن اس بار تاثرات کانپ گئے آپ مجھے بتائیے کوئی ایسی بہت ساری خبے آئیں الیکشن بھی اسی سال ہوئے تو بڑی انٹرسٹنگ نیوز بھی تھی جو کہ ہم بولتے تھی پڑھنے کو دل نہیں چاہرہ لیکن پڑھنا جا رہے ہیں ہم مزایر سے پڑھنا پڑھتا ہے لیکن میں پھر اسی کو کنٹینیو کروں گی کہ زینب قتل کیس لیکن بڑی بوری اسی خبر اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی خبریں مواپس ہمیں کبھی سننے کو نہ ملے نہ پڑھنے کو ملے کراچی میں کراچی میں پیش آیا جب عمل ایک پچی تھی چھوٹی سی اپنے والدین کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی وہاں پولیس مقابلہ ہوا اس بچی نہیں ملا وہ جام پر نہ ہو سکی پھر کراچی میں ایک ریسٹونس سے کھانا کھانے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ دو بچے گھر آئے جب سوئے تو صبح جب انہیں اسپتال لے جائے گیا وہ جام پر نہ ہو سکے یہ تو وہ خبریں ہیں جو ہمارے لئے مشکل ہوتی ہیں کہ میں خود بھی ایک باپ ہوں سو میں چاہتا ہوں کہ ایسا معاشرہ کائن ہو ایسا ملک ہو جہاں پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت سے رہ سکیں انہیں مکمل تحفظ دے سکیں جب زینب کے قاتل کو انصاف کے کٹہرے میں رکھا گیا اور جب تولا گیا تو پھر اس کو سزا ہوئی وہ چیز جو ہے ایک پوری قوم جو تھی وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ چیز سامنے آئی وہ فیصلہ سامنے آیا وہ بھی مشکل تھا پڑنا کیونکہ اس وقت جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اور لوگوں تک خبر پہنچانی تھی لیکن کیونکہ جذبات اتنے جڑ چکے تھے اس خبر کے ساتھ کہ مشکل ہو رہا تھا ادا کرنا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں پھل بی رائٹ پاک موسیقی 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 وہ ویکنڈ پہ آتی ہے یا قریب قریب close of the week پہ آتی ہے تو آپ اس کو بھرپور طریقے سے enjoy کر سکتے ہیں لیکن اب کیونکہ ہفتے کا پہلا دن ہے کئی لوگوں کے لیے چھٹی لینا مشکل ہے تو اب week night بھی ہے اور ہو سکتا ہے کل کام پہ بھی جانا ہے تو پھر کیسی تیاری ہے اس کے بارے میں بتائیے جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا what's up number آپ کے سامنے ہیں اپنی new year celebration کی pictures اور ویڈیوز مجھے بھیجیے اور مجھے ہم ایٹیم کو اگر آپ wish کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بھیجیے اس پورے week ہم اس سال کو ایک high note پہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی celebration pictures کو بھی آپ کی messages کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل رکھیں گے آپ کے لیے ہم نے خصوصی report تیار کی ہے جس پہ ہم بات کریں گے trailblazers and the trendsetters of 2018 یعنی وہ movies, وہ ڈرامے, وہ actors, وہ entertainment stars جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا بہت سارے لوگوں کا یہ comeback بھی تھا یعنی آپ کو لگا تھا critics نے کہا تنقید کرنے والوں نے کہا کہ ان کو write off کر دینا چاہیے شاید ان کا جو پورا run ہے entertainment میں وہ اب ختم ہو گیا بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ actors and stars دلبرداشتہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر ایک revival ان کا ہوتا ہے ایک comeback ان کا ہوتا ہے وہ کون سی movies تھیں جنہوں نے blockbuster business کیا کھڑکی توڑ business جس کو کہا جاتا ہے وہ کون سے ڈرامے ہیں جس کے لیے لوگوں نے اپنا شادی میں جانا یا کسی بھی تقریب میں جانا delay کر دیا کیونکہ اس کی kiss دیکھنا لازمی تھی وہ کون سے songs ہیں کون سے stars ہیں جنہوں نے youtube پہ millions and you know thousands کی اس کو hits ملی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہے ہماری اگلی report so let's take a look جس طرح کہ کسی دانا نے کہا تھا کہ زندگی لمبی نہیں بڑی ہونی چاہیے یہ وہ تمام لوگ تھے جن کی واقعی ایک قداور شخصیت تھی ان کے کام کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے ان کی کہیوی باتیں ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہیں گی انہی کو یاد کرتے ہوئے اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیکھیں گے اور منظر ناموں میں کیا کیا تبدیلی آئی ہے اس سال میں جس کے 365 دن اب اپنے اختتام کو ہے آج آخری دن ہے آخری سورج تلو ہوا ہے اور کل کا آنے والا سورج جو 2019 میں ہمیں لے کے جائے گا وہ ہمارے لئے کیا پیغام لیتا ہے all that and more in today's show so stay with us اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ ہماری نیشنل ہابی کیا ہے تو یقیناً اس کا جواب ہوگا سیاست بیکنز اس دفعہ جو ویورز ٹرینڈز ہمارے سامنے آئے ہیں اور خاص اور پہ کیونکہ 2018 میں پاکستان میں نیشنل الیکشنز بھی تھے تو جمہوری قوتیں آپس میں گتم گتھا تھیں کیمپین ٹریلنگ بھی آپ نے بڑی زبردست دیکھی اس میں سے جو ہائلائٹس ہیں ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا جب بلند و بانگ دعوی کیے جا رہے تھے وعدے کیے جا رہے تھے سو روزہ ایوالویشنز سے پہلے جو اس کے پرومیسز تھے وہ آپ کو دکھائے جا رہے تھے ویسے تو اکثر لوگ سیاستدانوں کے وعدوں پر بلیو نہیں کرتے لیکن تنقید کے لیے بھی اور باریک بینی سے ان کی پرفارمنس کو دیکھنا پاکستانیوں کا شیوہ ہے تو اب ذرا بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے پانل کی طرف یہ ہے پانل جناب ہمارے سیاسی تجزیہ کاروں کا ہے یعنی اپنا انالیسز ماہرانہ انالیسز آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے ویلکم ٹو دو شو دو ہزار اٹھارہ کا آج آخری دن آپ سب کی رائے میں میں جاننا چاہتی ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کا آپ کی نظر میں سب سے بڑا سیاسی یو ٹرن کون سا تھا میرے خیال میں ایک یو ٹرن جو تھا صدرہ وہ اگرچہ پوری عمران خان صاحب کی سیاست میں تھی لیکن وہ دو ہزار اٹھارہ میں ان کے وزیراعظم بننے کے بعد پوری طرح سامنے آگئی جن بنیادوں پہ وہ سیاست میں آئے تھے اور سیاست شروع کی تھی اس سے بالکل الٹ طبقات کے وہ نمائندے بن گئے جن نظریات پہ انہوں نے سیاست شروع کی تھی اس سے الٹ نظریات کے علمبردار بن گئے اور جن طبقات کے اثر کو کم کرنے کے لیے وہ میدان میں اترے تھے ان کے سب سے بڑے ٹور کے طور پر وہ سیاست میں آئے اور میں اسی چیز کو پاکستانی سیاست کا بھی اور خود دوہزار اٹارہ کا بھی سب سے بڑا یوٹرن سمجھتا بہت ساری ایسے یوٹرنز ہیں جو قابل ذکر ہیں مگر میرے نزدیک جو سب سے بڑا یوٹرن یہ تھا جسے ہمیں برائیراست افیکٹ ہوتا ہے اثر ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ کرزے ختم کرنے کے لیے اور کرزے لیے گئے چاہے وہ سعودی عرب سے ہوں یا چائنہ سے ہوں مگر کرزے تو کرزے ہوتے ہیں اور ایک مزید بوجھ ڈالا گیا ہماری ایکانومی کی اوپر میرا خیال ہے کہ میں یہ بھی کہوں گی کہ شاید اس حکومت کے پاس کوئی اور اپشن نہیں تھا مگر یوٹرن کی جہاں تک بات کریں تو یا آپ اس کو یوٹرن کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو سمجھداری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پولٹیکل ایکسپیڈینسی کہہ سکتے ہیں یہ تو آپ کی اوپر ہے دو ہزار اٹھارہ جو ہے اس کو آپ یوٹرنس کا سال بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک نہیں ہے بہت ساری یوٹرنس جو یاد ہیں اور ساری جماعتوں کے یاد ہیں عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شباشری صاحب کو بی اے سی کا چیرمن نہیں بنائیں گے حالی میں پاکستان طریقہ انصاب نے ایک یہ یوٹرن لیا ہے ان کی حکومت نے اور ایم کی ام کے ساتھ کافلی کے ساتھ اتحاد کر کے ایک اور یوٹرن لیا ہے پاکستان پیپت پارٹی اور پی ایم ایم جو ہمیشہ ایک جوزر کی کرپشن بھی کہانیاں سناتے رہے اور ایک جوزر کو چون ڈاکو کہتے رہے ایک جوزر کے خلاف مقدمات فیز کرتے رہے اب وہ دونوں جماعتیں ہیں تصاب کے عمل میں جس طرح ایک جوزر کے قریب آئی ہے اور ایک جوزر کے موقع پتائید وہ کر رہی ہیں کبھی طبعے اور کبھی کھلے لفظوں میں تو یہ سال کے آخر میں ایک بہت بڑا یوٹرن آرہ ہے اور اس کے علاوہ کتری خط میں جو یوٹرن لیا بیاں نواشرک صاحب نے وہ ایک بڑا زمردست یوٹرن ہے اس سال کا تو یوٹرن بہت سارے ہیں اور میں کس کس کا آپ کے سامنے نام رہو لیکن یہ وہ چنگ ہیں جو مجھے اچھی طرح یاد اچھا کیونکہ سیاست کی بات ہو رہی ہے ویوئرز کے انٹرسٹ کے لئے بتاتے چلیں کہ دوہزار اٹھارہ میں جن خواتین کا سب سے زیادہ جن کے بارے میں تجسس تھا لوگوں کو اور دوہزار اٹھارہ میں گوگل پر جن کے لئے سب سے زیادہ سرچ کی گئی وہ ہیں جی میسیس عمران خان یعنی دفرس لیڈی آف پاکستان بشرا عمران خان ان کے بارے میں لوگوں کو بہت تجسس تھا اور سب سے زیادہ سرچز ان کے حوالے سے کی گئی یہ تو جی ابھی یو ٹرن کی بات ہوئی میرے خیال میں یو ٹرن دوہزار اٹھارہ کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سیاسی فریز بھی ضرور ہوگا لیکن اس کے بارے میں میرے پاس کوئی فیکس فگرز یا اس کو سپورٹ کرتے ہوئے ڈاکیمنٹس موجود نہیں ہیں آپ لوگوں سے دوسرا سوال ہم یہی کرنا چاہیں گے کہ کچھ فکرے ہوتے کچھ فریزز ہوتے ہیں جو میرے خیال میں بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں کسی سیاستدان نے اگر اس کو کہے ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ میں اس کا ذکر ہوتا ہے آپ کے خیال میں کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن پہ نقش ہو گئی ہو دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے کیونکہ کیمپین ٹریل بھی تھا اس کے بعد حکومت بھی حکومت سازی کا عمل بھی پورا وجود میں آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا فریز جو سیاسی فریز تھا لیکن اب آپ کے ساتھ ہو گیا ہے میرے ذہن پہ تو کسی سیاسی رینما کا کوئی بیان نقش نہیں ہوا ہے البتہ میرے ذہن پہ بطور صحافی جو چیزیں نقش ہیں وہ آرمی پبلک سکول کے شہید بچوں کے وہ ان کی شہید ہوتے وقت کی چیخیں ہیں میرے ذہن پہ جو چیزیں نقش ہیں وہ ان شہدہ کی ماں کی فریادیں ہیں میرے ذہن پہ جو چیزیں نقش ہیں وہ بشیر احمد بلور حارون احمد بلور اسی طرح میابتخار کے بیٹھے اسی طرح ہمارے شہید ہونے والے جنرلسٹ اسی طرح ہمارے شہید ہونے والے فوجی اسی طرح ہمارے شہید ہونے والے جو پولیس افیسر ہیں اسی طرح جو سیویلین ہیں ان کی اہل و آیال کی جو چیخیں ہیں ان کے کہ وہ ذہن پہ تو نقش نہ رہے یہ ڈپریشن ختم ہو جائے لیکن ان کا پیغام ہم نہ بولا تو میرا خیال ہے کہ اس سال الیکشنز ہوئے بہت سارے سیاسی بیانات ہم نے دیکھے مگر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم ایسے سیاستدان تھے جنہوں نے آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کی جب ہم سیاست کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دنیا بھر میں سیاست دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر کیچر اچھالنا سیاست کو نہیں کہا جاتا ہے ایک سوچ جو ہوتی ہے ایک سیاستدان کی اس کے بیانات سے سامنے آتی ہے مگر میرا خیال ہے کہ میں نے کم از کمی سیلیکشن میں کوئی ایسا سچ بیان نہیں دیکھا جہاں پہ میں سمجھوں کہ وہ میرے دماغ میں سٹک کرتا ہو یا مجھے وہ یاد ہو سیاسی بیانات تو بہت سارے ایسے ہیں جو دوزر اٹھارہ میں بڑے مقبول ہوئے اور اس میں جو چی میرے دماغ سے رہی نکلتی وہ طریقہ لبیق کے وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو انہوں نے جذبات کی روح میں بیہ کر دی اور وہ میں خود بھی حیران تھا اور اپنے کاموں بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ اس قسم کے سمجھدار لوگ ایسے حجیب و غریب سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں اور اس کا پھر انہوں نے خمیادہ بھی بھوکتا تو وہ خطرناک بھی تھے اور وہ سٹیٹمنٹس جو تھے وہ ایسے تھے اگمان کو دھورا تو نہیں سکتا لیکن وہ ایسے تھے کہ جو آپ کے ذہن پر نقش ہو جائیں اور ایک بڑا تاثر چھوڑ کے جائیں ہمارے پرائم نیسٹر کا یوٹرن کو جائز قرار دینے سٹیٹمنٹ وہ بڑا مقبول ہوا مرگیوں انڈوں والے سٹیٹمنٹ بڑے بھول ہوئے اور بہت سارے سٹیٹمنٹس ہیں لیکن جو طریقے لبیعت نے اثر چھوڑا ہے وہ کوئی اور سٹیٹمنٹ ایسے اثر نہیں چھوڑ اچھے اس کے علاوہ ہم نے کئی ڈیویلپنٹس بھی دیکھی یعنی کئی ایسے لوگ جو الیکشنز کے بعد بہت عرصے سے ایک کسی خاص پارٹی سے منسلک رہے لیکن پھر بریکنگ نیوز آئی مثال کے طور پر جی شوقت بسرا صاحب بائیس سال پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے اور اب انہوں نے پی ٹی آئے میں شمولیت حاصل کر لی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو کہ اگر گزشتہ الیکشنز میں دیکھا جائے دوہزار پانچ کے الیکشنز میں دیکھا جائے آلموسٹ ایک چوتھی بڑی سیاسی قوت بن گئی تھی اب ایسا لگتا ہے کہ سیاسی منظر نامے سے بلکل ہی غائب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور بہت سارے اہم جو ان کے میمبرز تھے انہوں نے اپنی رکنیت بھی کینسل کر دی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سب کی نظر میں سیاست کے لیے دوہزار اٹھارہ جمہوری سیاست کے لیے پاکستان کے لیے کیسا سال رہا دیکھیں اگر آپ الیکشنز کو جمہوریت کہتے ہیں تو جمہوری سیاست کے لیے اچھا رہا چونکہ یہاں پہ الیکشنز ہوئے پاکستان کے اندر اور ہم نے جو اچھی بات تھی وہ یہ دیکھی کہ ہم نے امرجنس اف تھرڈ فرانٹ دیکھا تھرڈ پارٹی کی امرجنس دیکھی جو ایک اچھی بات تھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خواتین نے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے اس الیکشن کے اندر حصہ لیا شہادت کے بعد ہوا تھا پھر جو الیکشن ہوا تھا دوہزار تیرہ کے اندر اس کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھی تو اس الیکشن کے اندر یہ ایکسائٹمنٹ ضرور تھی اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم بات تھی میں تھوڑا سا اس کو اور انگل سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ جو جمہوریت ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا وہ جو جمہوریت جو آئیڈیل ہوتی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ دنیا میں ناپیاد ہے کہیں کہیں پہ بہت تھوڑی پہ کہیں آپ کو ملتی ہے تو وہ ہے وہ کتابوں والی جمہوریت تو ایسے ہوتی بھی نہیں ہے یہ تو منیجمنٹ ہوتی ہے کہ کون بہتر منیج کر لے اور کون اچھا منیج نہ کرے سسٹم کتنا ڈیلیور کر رہا ہے میرے نزدیک یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لوگ کس سسٹم میں زیادہ کش ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کی حالات جمہوریت لوگوں کی بہتری کے لیے اگر جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی تو وہ جمہوریت کس کام کی ہے میرا یہ ماننا ہے اور جمہوری سیاست کے حوالے سے اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سموتھ الیکشن ہو جانا پولیٹیکل پارٹیز کا پاور ٹرانسفر ہو جانا اور الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوتے رہنا سٹیٹمنٹس ایک دیوسرے کے بارے میں کھل کر دینا یہ چیزیں جمہوریت ہیں تو پھر تو پاکستان میں سب اچھا ہے لیکن اب یہ ڈیلیور نہ کریں تو میری نزید پھر وہ جمہوریت فائدہ منت نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ یہ تو تھے کچھ میجر اپسیٹس انسیٹس اور یقیناً جیسے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہ تیسرا ٹرم ہے ایک جمہوری سیٹ اپ کا تو اٹھاز بین ویری ویری ایمپورٹنٹ کہ اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2008 میں جب حکومت سازی کی گئی تھی تو بہت ہی فراجل ڈیموکرسی کا سسٹم سمجھا جاتا تھا یہ تیسرا ٹرانزشن ہے اور یقیناً جو جمہوری پروسس ہے وہ پاکستان میں تقویت حاصل کر رہا ہے یہ تھا جی سیاسی منظر نامہ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد واپس آئیں گے اور 2018 کو ایک نئے آنگل سے ریویو کریں گے ہمائے ساتھ رہیے ویلکم باک آفٹر دی بریک 2018 ایک ایسا سال جس میں ہم نے بہت سارے ٹویسٹس اور ٹرنز دیکھے ایسی انیکسپیکٹڈ ڈیولپنٹس دیکھیں جس کی شاید آپ کو اور ہمیں امید نہیں تھی اگر آپ کو یاد ہو اس الیکشن سے پہلے جو 2018 میں ہوا بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بھی 2013 جیسے الیکشنز ہی ہوں گے ایسا ممکن نہیں ہے پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ دو بڑی جمہوری پارٹیز کے ہوتے ہوئے جن میں ہمیشہ ایک آپس میں ہی کانٹے کا مقابلہ رہا کوئی تیسری سیاسی جماعت آئے اور بازی مار لے جائے لیکن پی ٹی آئے نے ایسا کیا ووٹس کی ریس میں بھی آگے نکلی مقبول جماعت بنی اور اس وقت سوائے سندھ کے میں خیال میں تمام ہی صوبائی حکومتیں ان کے پاس ہیں وفاق میں بھی حکومت ان کے پاس ہے لیکن پہلی سو روزہ جو ان کی کارکردگی رہی اس پہ لوگوں کے کافی ملے جلے تاثرات تھے اب جاننا یہ ہے تذیہ کاروں کی نظر سے آپ نے دیکھا نیوز آنکلز کی نظر سے آپ نے دیکھا لیکن سیاست دان خود اس سال کو کیسے ریویو کر رہے ہیں وہ جو حکومت میں ہیں اور وہ جو حکومت میں نہیں بھی ہیں ہمارے پاس اب پینل میں موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بار بار یہ الزام لگ رہا ہے کہ خان صاحب بہت زیادہ تجربے کار نہیں ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج پاکستان کا یہ 2018 کا آخری شو آپ سے جانا چاہیں گے کہ یہ جو الزام بار بار لگ رہا ہے کہ خان صاحب ناتجربے کار ہیں ان کی ٹیم میں بھی اتنا تجربہ نہیں ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب چار ماہ گزر جانے کے بعد یہ حکومت مزید مستحقم ہوگی اور پاکستان کے تمام پرابلمز کو سمجھ کر اپنی حکمت عملی بنائے گی یا پھر جس طرح کہ بہت سارے مخالفین اور اپوزیشن لیڈرز بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں یہ حکومت آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آرہی آپ کی سیاسی دور اندیشی کیا کہتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سال 2019 میں جو حکومت نے اب تک پالیسی اختیار کی ہے اس میں ایک کلیورنیس چالاکی کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کو اس بات پر دھکا دیا یا انہیں ایزی کر دیا کہ ہم خود اتنی غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی بوش تلے گر جائیں گے تو اپوزیشن کو کوئی زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے اور ادھر ان کے خلاف جو نیپ کے تحت کارروائیاں ہیں یا ایف آئی اے کے تحت مقدمات بننا اور چھاپے گرفتاریاں ایکزٹ کنٹرول اس پر نام آنا تو اس میں بھی ان کو بری طرح سے علجا دیا ہے تو مجھے تلگتا ہے کہ یہ مضبوط ہو رہی یہ حکومت یہ سارا کرنے کے بعد اسی طرح دیکھیں کسی بھی آپ نے اگر فیچر کو فوکاس کرنا ہو تو آپ نارملی ہسٹوریکل پیٹرنز دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے تو اگر آپ ان کی پانچ سال کی کی حکومت جب چھ سال کی ہو گئی ہے پہلے پانچ مینے کمپلیٹ ہونے کے ہوئے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو تو اگر آپ ان کی پاسٹ پرفارمنس کو دیکھیں تو یہ نہیں لگتا کہ ان کی فیچر پرفارمنس پاس پرفارمنس سے بہت زیادہ مختلف ہوگی تو اگر انہوں نے وہی جو پرانے ان کے جو معاملات تھے اسی طرح انہوں نے اگر آگے معاملات چلانے تو مجھے نہیں لگتا کہ 2019 کا سال 2018 کے سال سے زیادہ مختلف ہوگا تو بنیادی مسئلہ تو یہی ہوا نا کہ ان چار مہینوں کی کارکردگی کے نتیجے میں عام پاکستانی معاشی لحاظ سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے راستے میں اپوزیشن نے کوئی سپیڈ بریکر لگائے ہیں بلکہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے لیکن خود حکومت کے انجن ہے جو اپنی جگہ پر وہ سٹارٹ تو ہے پیٹرول بھی خرچ کر رہا ہے لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے منظر کی طرف گراج ہی پکڑی ہے ایک بات جو خان صاحب کی یعنی وزیراعظم عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ بنی اور مقبولیت نے مزید اضافہ کرتی ہے وہ ان کا ہارڈ سٹانس اگنس کرپشن ہے اور انہوں نے کہا جی اب چاہے کچھ بھی ہو جائے این آر او نہیں ہوگا اور اس میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے دوہزار اٹھارہ نہ صرف سیاسی الیکشنز کے طور پر اگر ہم دیکھیں مشکل رہا لیکن اس چار ماہ کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں گرفتاریاں کہیں عدالت کہیں ناب کہیں سزا بہت ہی مشکلے رہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے سال میں بھی یہ مشکلیں اور یہ پریشر اسی طرح بنا رہے گا یا پھر جو جماعتیں اوپوزیشن میں ہیں جو لیڈرز آف دی اوپوزیشن ہیں ان کو کوئی ریلیف ملے گا اس میں بڑا ایک ان کو فائن بیلنس یا ایک توازن قائم کرنا ہوگا اپنی کریڈیبیلیٹی کو بھی رکھنا ہوگا اور انصاف کے تقاسوں کو بھی پورا کرنا ہوگا اور اسی مشینری سے کام لے کر محنت کر کے اور پھر یہ کرپشن بھی نہیں ہے بلکہ زیادہ تر مقدمات ایسے ہیں کہ اگر فیک ایکاؤنٹ سے پھر منی لانڈرنگ ہوئی اس کو ثابت کرنا ہے پھر اگر یہ ثابت کر بھی دیتے ہیں تو پھر وہ پیسہ باہر سے واپس آپ کیسے لائیں گے تو ایک بہت بڑی آزمائش ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری حکومت نے اللہ کرے دانستہ اٹھائی اور صرف الیکشن جیتنے یہ حکومت مانے کے لئے پی ٹی آئی نے نہ کیا ہو اور اس کے لئے اس کی پولیٹیکل ایلائیز ہیں وہ کس طرح اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ ساری باتیں بھی ہیں اس کا بھی خال رکھنا ہوگا اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو انہوں نے صرف احتساب جو بھی تک کیا ہے یا افتعداد کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے وہ اپوزیشن پارٹیوں کی یا ان پارٹیوں سے جن کو ان کو خطرہ ہے کہ وہ ان کی حکومت ہٹا سکتے ہیں ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے ان کے پولیٹیکل ورکرس جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے ان کو ذتکوب کیا جا رہا ہے تو میرا یہ نہیں خیال کہ ان کا اکاؤنٹیبلیٹی کا جو نعرہ ہے یہ بیسیکلی عوام کو بے وقوب بنانے کے لئے انہوں نے ایک نعرہ بنایا تھا جس کے تحت انہوں نے لوگوں کو ایک مسلسل جھوٹ بولا کہ جی کرپشن ہے کرپشن ہے اور جو لوگ ایکچول کرپشن اس ملک میں کرتے رہے ہیں ستر سال سے انہوں کچھ نہیں کہا گیا دیکھے دوہزار اٹھار ہے تو خود حکومت کے لئے وہ مشکل رہا ہے اس لئے کہ وہ کچھ نہیں کر سکی باقی کرپشن فری پاکستان کا نعرہ جماعت اسلامی کا نعرہ ہے انیس سو چین میں میں سب سے پہلا درنہ جماعت اسلامی نے دیا تھا اور دوہزار چودہ سے جماعت اسلامی کرپشن کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہے اور یہ اب بھی ہم میدان میں کڑے ہیں باقی اب حکومت کے لئے کہنے کا یا اعلانات کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اب ساری اختیارات ہیں اس کو تو کھر کے دکانا ہی ہوگا لیکن ایک جماعت کے بارے میں خصوصی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ جب الیکشنز بھی ہو رہے تھے تو بہت فوکس آتا تھا کراچی پہ کہ کراچی کی پولٹکس کیا کہہ رہی ہے تخت لہور کا تو ذکر ہوتا ہی تھا لیکن کراچی میں کیا صورتحال ہے اور ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتیں بھی اور موجودہ وزیراعظم صاحب نے بھی کراچی سے الیکشن لڑا لیکن کراچی کا جو بنیادی ووٹ بینک سمجھا جاتا تھا پچھلی کئی دہائیوں سے وہ تھا ایمکیو ایم کے پاس اور ایک بڑی سٹرین سی سی سٹویشن میں ہے ایمکیو ایم کیونکہ ہم نے دیکھا الیکشن سے پہلے بھی کافی منتشر تھے آج وہ حکومت کا حصہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں وہ اثر و رسوق جو ان کا کراچی کی پولٹکس پہ ہوتا تھا کیا وہ اب صرف گئے دنوں کی بات بن کے رہ جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ دوہزار انیس میں ایمکیو ایم ایس گوئنگ ٹو میک ایک کم بیک اور ایک روائیول ہم دیکھیں گے ان کا دوہزار انیس میں ایمکیو ایم پی ایس پی آپ نے کہا کہ کم بیک کرے گی پی ایس پی تو ضرور کم بیک کرے گی نئی نظر آرہی مجھے تو پی ایس پی نظر آرہی انشاءاللہ پی ایم ایل این نون تو آج بھی موجود ہے اس لیکے پاکستان پنجاب کی اس وقت بھی سنگل لارجس پارٹی تو پی ایم ایل این ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این تو ابھی اپنی جگہ موجود ہے تو انشاءاللہ ہم کم بیک کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کی ایم کا ایک فیوچر ہے بچ شرط یہ کہ ایم کی ایم کے جو اپنے مسائل ہیں جو تنظیمی مسائل اور اختلافات ہیں اس پر وہ جتنا جلدی قابو پالے اور پھر جو میں اور میری طرح اور ساتھی بات کر رہے ہیں علی رضا عبدی نے شہید نے بھی یہ بات کی کہ 86 کی ایم کیم بنانی ہے جو عوامی ہو جو کارکنوں کی ہو جو نظریاتی ہو اور صحیح معنوں میں ہم متوسط طبقے کو با اختیار بنائیں آگے لائیں اور کوئی ایسا سیاسی عمل قائم ہو جائے جو کہ سب کو جوڑے اور یگجہتی خائم ہو اور پھر سے خرابیوں کو ایک طرف رکھے جو آئیں جس کے الزامات بھی لگیں ان سے کسی طرح اپنے آپ کو بچا کر اگر ایم کیم چلے تو یہ کراچی سندھ کے شہر اور پاکستان کا مستقبل دیکھیں اگر ایم کیم کو کسی بھی پارٹی کو کم بیک کرنا ہوگا تو کم از کم ایم کیم کے اکو اگر سامنے رکھے اس کو دیکھا جائے تو اس میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ دیوائے کر رہے ہیں سیم ٹائم آپ اپوزیشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو جاہرہے وہ ہو نہیں سکتا دوسرا یہ ہے کہ جب تک اتنے زیادہ دھڑوں میں ایک پارٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ رہے گی تب تک جو ہے وہ ان کا کم بیک کرنا میرا خیال ہے انتہائی مشکل رہ گا کیونکہ اب کراچی کے میں ایک وقت تھا کہ ووٹ پڑتا تھا اس بات کے اوپر کے آپ جو ہے تاثب کی بنیاد پر ووٹ پڑتا تھا اب وہ جو ٹرینڈ ہے وہ کافی حد تک ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کے مسائل جو ہے گلی کے مسائل ہیں بجلی کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں صفائی کے مسائل ہیں ان مسائل کے اوپر اب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ دے تو اگر ان چیزوں کا سامنے رکھا جائے تو اس حکومت کی جو بھی بیٹ پرفارمنس ہوگی وہ ایم کی ایم کے اس میں بھی حصے میں بھی آئی گی کیونکہ ایم کی ایم کی ایم اس حکومت کا حصہ ہے تو اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ایم کی ایم جو کوئی میجر کمبیک کر پائے گی انلیس کہ یہ اپنا کوئی دراسٹیکلی اپنی جو بھی ان کی پالیسی ہے کہ حکومت میں رہنا ہے ہمیشہ اس کو تبدیل کیا جائے کراچی میں اب بھی ایک اب نارملٹی ہے اور کراچی کے لوگوں کی زندگی میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور لوگ پریشان ہیں مایوس بھی ہے اور خاص کر جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ مایوسی سے دو چار ہے آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آئی ہے وہ پیپل پارٹی کی حکومت ہو مسلم لیگ کی حکومت ہو پروز مشرب کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو ہمیشہ اس میں امکم شامل رہی ہے لیکن ان تمام تجربات کے بعد جو خلاصہ یا نتیجہ نکلتا ہے وہ کراچی شہر کے لئے بربادی کا مایوسی کا اور مشکلات کے دلدل میں مزید دوب نکالا اور کوئی چیز نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہاں امن و امان بحال ہے نہ پانی کا مسئلہ ہوا نہ بجلی کا مسئلہ ہل ہوا نہ کچھرے کا مسئلہ ہل ہوا نہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہل ہوا تو یہ اعلانات تو گزشتہ پچاس سالوں سے ہوتے رہے ہیں لیکن ایکشن کون لے گا کب لے گا یہ اب بھی ایک سوالیہ نشان ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمائے ساتھ موجود ہونے کا یہ تو تھی جی سیاست کی بات سپورٹس کی بات تمام ہی زاویوں کو ہم نے یہاں پہ کور کرنے کی کوشش کی جو ہماری اور آپ کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں لیکن اب ذرا بات کر لیتے ہیں دوبارہ آپ کی اپنی انڈیویجوالٹی کی اس وقت یقیناً ایک سیلیبریشن کا محول ہے چاہے دن کوئی بھی ہو پیر کا روز ہو یا پھر ہفتے کا روز ہو جب نیوئر کی بات کی جاتی ہے تو بہت شاندار طریقے سے ہم نئے سال کا استقبال کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی سیفٹی کا بھی خیال رکھیں پتہ نہیں کیوں جہاں تک فائر ورکس کا تعلق ہے یا پھر پتاخے اور پھل جڑیوں کی بات ہے چلیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی دھیان رکھئے کہ آپ کے گلی محلوں میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بزرگ ہیں یا بیمار ہیں ان کی خیال کا ان کے آرام کا بھی خیال رکھیں لیکن دوسری جو ایک بہت ہی غلط روایت انفورچنٹلی پاکستان میں آ چکی ہے وہ ہے اسلحے کا کھلے عام جو نا اس کو دکھانا اس کا استعمال کرنا ہوائی فائرنگ کرنا اس سے ہم ہر سال سنتے ہیں اور ایک جہاں ہم کہنے نا کہ شاندار طریقے سے ہم سال کا آغاز کرنا چاہتے ہیں انفورچنٹلی ہماری ہیڈ لائنز ہماری جو ٹاپ سٹوریز ہوتی ہیں اس میں بڑی دلخراش خبریں ان لوگوں کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں جو اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے کیونکہ ہوای فائرنگ ہوئی اور ایک ارتیوی گولی کہیں سے آکے ان کو اپنا نشانہ بنا لیتی ہے تو تمام ایسی چیزوں سے اشتناب کیجئے جو آپ کے اور کسی اور کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے ایک شاندار آغاز کے لیے ضروری ہے اپنے آپ میں تبدیلی نانا کیونکہ یہ سال صرف تاریخ کی تبدیلی کا بات نہیں ہے کہ آپ نے جو کونے میں تاریخ لکھنی ہے کل وہ 1 جانری 2019 ہو جائے گی تبدیلی آپ کے اندر آنی چاہیے آپ کی سوچ میں آنی چاہیے آپ کے روئیے میں آنی چاہیے تبدیلی مصفت ہونی چاہیے اگر آپ کو لگا ہے کہ آپ سے اس پچھلے گزرے وے سال میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو it is never too late اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ وقت ضائع کر لیا ہے اور آپ نے کچھ اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں انکورپریٹ نہیں کیا ہم آپ کو دوبارہ کہنا چاہتے ہیں it's not too late کسی بھی چیز کو آغاز کرنے کے لیے اس کا ایک پہلا دن ہوتا ہے اور کل جبکہ سال کا پہلا دن ہے it could be bad day for you as well کسی بھی جائی چیز کو اپنے لیے ایک حدف بنائیے اور آگے بڑھئے اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم نے جس طرح حکومت کی سو روزہ کارکردگی پہ بات کی ہے کل سے آپ کا اور میرا بھی day one ہے اور ہم ہنڈرٹ روز پہ ایک پروگرام ضرور کریں گے جس میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ کس طرح وہ objective setting کی اور کس حد تک آپ اپنے resolutions کے قریب پہنچیں چلتے چلتے پھر وہی پیغام کہ اگر آپ کے پاس کوئی new year wishes ہیں ہمارے لیے پاکستان کو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کسی خاص شخص کو ہمارے سیاست میں ہماری کھیلوں کی دنیا میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں اگر ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آج پاکستان بنے گا آپ کی آواز آپ کے سامنے ہیں ہمارے واتس اپ نمبرز ہمیں اپنی تصویریں بھیجئے اپنا 10 سے 20 سیکنڈ کا پیغام بھیجئے اور میں اس پورے ہفتے آپ کے پیغامات آپ کی new year wishes کو ضرور پلے کروں گے اسی کے ساتھ مجھے یعنی صدرہ اقبال کو اجازت دیجئے اس سال 2018 کا لاسٹ شو آف آج پاکستان کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی صبح ایک نئے سال کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے خدا حافظ